مہاراج ممبائی سائین مہاراج ممبائی سائین میں ہے اس کسی بھائی صاحب کو ریڈی میٹ سٹ کا کام آتا ہے وہ جرور سمپر کریں یہاں پر بھاری تعداد میں لوکل سٹ بیسک سٹ اور پارٹ فل مونڈا فل فولڈنگ کا کام یہاں پر ہوتا ہے تو موبیل نمبر نوٹ کر لیجئے 98922385729892238572 فون کرنے کا سمیں صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک سنڈے پون نہ کریں یہاں پر بیسک سٹ لوکل سٹ پل پوڈیکشن سٹ پل فولڈنگ پل مونڈا سنگل نیڈل ریڈی میٹ سٹ یہاں پر ریڈی میٹ سٹ کا بھاری تعداد میں کام ہوتا ہے اور جس کسی کو کام آتا ہے کوئی جرور سمپر کریں ریڈی میٹ سٹ کے جہاں پر بھی ہوں جہاں پر بھی ہوں کاریگر جرور سمپر کریں موبائل نمبر 9892238572 9892238572 مہراشت ممبئی سائن مہراشت ممبئی سائن دیکھنے کے لیے لوگ ویڈیو روز دیکھتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں یا ایک ٹین ٹون کے بھی دیکھتے ہیں جیسے ان کو سمیں ملتا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں منورنجن کے لیے کوئی دیکھتا ہے کوئی کام کے لیے دیکھتا ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن جس کسی کو کام کرنا ہے جرور سمپر کریں یہاں پر لوکل سٹ بیسک شٹ اور پارٹ کا پل گنڈا پل فولڈنگ کا سٹ بنتا ہے جس کسی کو کام کرنا ہے جرور سمپر کریں کیپٹرز گارمنٹ مومبئی سائن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو بھاری تعداد میں لوکل سٹ کی سلائی کا کام ہوتا ہے اور جس کسی کو لوکل سٹ کی سلائی کا کام آتا ہے وہ جرور سمپر کریں مہاراش مومبئی سائن مہاراش مومبئی سائن ہندوستان کے کسی بھی کونے کا وہی بھی سخص ہو اور جس کسی کو کام کرنا ہے وہے جرور سمپر کریں ریڈی میٹ سٹ کے کاریگر جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی ہو جرور سمپر کریں جنہیں کام کرنا ہے وہ جرور سمپر کریں پول کرنے کا سمئے صبح دس بجے سے رات آڑ بجے تک صبح دس بجے سے رات آڑ بجے تک جس کسی کو کام کرنا ہے جرور سمپر کریں صبح دس بجے سے رات آڑ بجے تک کبھی بھی فون کر کے فون سکتے ہیں سنڈے فون نہ کریں مہربانی کر کے سنڈے کے دین فون نہ کریں سنڈے is the holy day کبھی فون نہ کریں چالو ٹائم پہ ہی فون کریں موبائل نمبر 9892238572 9892238572 جو یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے جو ریڈی میٹ سٹ کے کاریگر ہیں وہ سمپر کریں جنہیں سٹ کی سلائی کا کام آتا ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو جرور سمپر کریں جو ریڈی میٹ سے جڑا ہوا ہے ایک بار عوض سے سمپر کریں فل بیسک سٹ فل پارٹ فور پارٹ ہنڈا کا کام ہوتا ہے فل پوڈیکشن سٹ یہاں پر بھاری تعداد میں لوکل سٹ بیسک سٹ بنتا ہے جس کسی کو کام آتا ہے جرور سمپر کریں ریڈی میٹ سٹ کے کاریگر جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی ہو سمپر کریں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو منٹا مسین بولتے ہیں فل فولڈگ مسین بولتے ہیں جو کی سولڈر کندی اسٹین سائٹ کی سلائی یہ مطلب اس کو فور پارٹ کہتے ہیں یہ جو سامنے والی مسین سے جڑ کے ملے گا کاریگر کا کام ہے کالر کپ بنا کر چڑھانا ہے چاک پٹی بنانا ہے کپ کالر بنا کر چڑھانا بھی ہے بڈن پٹی کاج پٹی اندر کو موڑنا ہے سنگل پاکٹ ہے سنگل چاک پٹی ہے جس کسی کو کام کرنا ہے جرور سمپر کریں مہراشت مومبئی سائن ریڈی میٹ کے سٹ کے کاریگر جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی ہو جرور سمپر کریں کپٹن گارمنٹ مومبئی سائن جس کسی بھائی کو کام نہیں ملنا ہے پریشانی ہے دکت ہے ایک بار عوض سے آئے ریڈی میٹ سٹ کے کاریگر جہاں پر بھی ہو جدر پہ بھی ہو جرور سمپر کریں مہراشت مومبئی سائن مومبئیل نمبر 9892238572 جس کسی نے چینل کو ابھی تک سپرائب نہیں کیا وہ چینل کو سپرائب کر لیں چینل سپرائب کرنے سے آپ کا کوئی پیسہ جانے والا نہیں ہے نہ آپ کا کوئی نقصان ہونے والا ہے نہ نیٹ کا ریچارڈ جانے والا ہے چینل سپرائب کرنے سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس چینل کے مدھیم میں کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو آپ چینل کو سپرائب کرنا نہ بھولیں ریڈی میٹ سٹ کے کاریگر کپٹن گارمنٹ مومبئی سائن اس چینل کو جادہ زیادہ آپ سبھی لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جائے ہند جائے بھارات مومبئی سائن میرے چینل کو جادہ زیادہ سبھی لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نئے اپ ڈیٹ آٹا ہے کچھ نئے لوگ بھی آتے ہیں جو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں دھر بیٹھے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی اس وقت کمپنی میں کون تا کاریگر آ چکا ہے کون گاؤں میں پڑا ہے کون آنے والا ہے نئے نئے اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں جو بھی ریڈی میٹ سٹ کے کاریگر ہیں جو گاؤں میں ہیں جو آنے والے ہیں جو جہاں کے بھی ہو جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہوگی مسینے بھر جائیں اور پھر آپ کہیں ہم کیا کریں تو اب بتائیے ہم کیا کریں گھر میں آپ بیٹھے تھے اور ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں جس کسی کو کام کرنا ہے اپنے گھر سے جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کریں یو پی میں ہی تھنڈی ہے بنگال میں آئے یا بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہے اس لئے ڈرو مت ایک رات برباد کرنا پڑے گا دوسری رات مہاراشت میں نجار آو گے ٹھنڈی چلی جائے گی اگر آپ ٹھنڈی کے سوچ کے رکے رہیں گے تو پتہ چلے آپ کے ہاں سے مسین بھی چلی جائے گی کیونکہ بہت جلد مسینیں بھر رہی ہیں اور آپ موتاکتے رہ جاؤ گے کیا آپ بھی سلائی کر کے مال دے رہے ہیں اور اگلا بھی سلائی کر کے مال دے رہا ہے سیٹ کو تو پروفیٹ مل رہا ہے نا چاہے آپ سے ملے یا کسی اور سے ملے اب پران آپ کہو کہ میں پرانا ہوں اس چیز کا حوالت ہوگی تو اس اچھا ہے کہ حوالہ نہ دیں کوسس یہ کریں کہ جلد سے جلد آنے کی کلوہ بھی آ چکا ہے جو گئے ہوئے تھے اور بھی لوگ آ چکے ہیں تو ہمیں مجبور نہ کریں نہ حوالہ دیں ہمیں جس کسی کو آنا ہے وہ آ جائے ہمیں گھر پر پڑے رہے لیکن آئے وہی جسے کام اچھا کرنا ہے یہ نہیں کہ تم تیج ہو تو تمہارا مال خراب چلے گا یا سی لو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں مال اچھا ہونا چاہیے زیادہ مال بنا رہے تو پیسہ خود کے لئے کمار رہے ہو یہاں کوئی کسی پیسان نہیں ہے وہی آئے جسے کام اچھا کرنا ہے نہیں تو اپنے گھر میں بیٹھے یا کہیں اور کام لگا لے کاری گھر کے لئے سیٹ ہے اور سیٹ کے لئے بھی کاری گھر ہے دونوں کے لئے آئے تو سیدھا چیتاؤنی ہے چاہ چیلنج سمجھو چاہ چیتاؤنی سمجھو جس کو اچھا کرنا ہے کام وہی آئے نہیں وہی گھر پہ رہے یا کہیں اور کو ٹکٹ کٹا لے کہیں اور جگہ پتہ کر لے سیٹ جگہ کھالی ہے کیا بہت سے ایسے لوگ ہے سیٹ بول بھی دیں گے کہ اگر وہاں کام لگانے گئے کیا ہوا کپتان کا ڈاؤن ہو گیا کیا کام نہیں ہے کیا تو بول دینا بھائیہ مجھے کوئی سرم کی بات نہیں بول دینا کپتان کا ڈاؤن ہے کام نہیں چل رہا ہے آپ رکھ لو بھائی اپنی اجت بچا لے نہ کہ میں پیلو کاریگر تھا میں بہت گھڑا مارا مال کی میں اس لئے وہاں نہیں جا رہا ہوں تو سیدھا بول دینا کہ بھائی سیٹ کا مالی چلی نہیں رہا بکی نہیں رہا یہ کی بہا نہ کر دینا تمہاری بھی اجت بچ جائے گی تمہیں بھی کام مل جائے گا اب میں بھی بچ جاؤں گا تم جیسے بکلول کاریگر سے کیا روز روز آ کے کتاب پڑھاتا ہوں جیسے کلاسے چلا رہا ہوں آج بچوں یہ والی کتاب کھولو آج انگریجی کا ہے کل ہندی کا بتاتا ہوں ماراٹی کا لیکن حرامی بنا گا پھارمولہ بند کریں جس کسی کو اچھا کام کرنا ہے وہ کام کریں نہیں تو نکل لے اور جو آنے والے وہ نہ آئے وہی کاریگر آئے جسے کام اچھا کرنا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں تاج محل بنام گا اب میں تاج محل بن ہوا ہوں چاہے کتب مینار بن ہوا ہوں آپ کو میرا کام اچھا لگا تب ہی تو کر رہے ہو وہ میرا کام ہے اب میں اس کو تاج محل بنا ڈالوں یا کتب مینار بنا ڈالوں کوئی بھی نام دے سکتا ہوں اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بھو یہ اب اس طرح اڑھا کے چلتے بنو کہہے تھے بہت سے کاریگر ایسے کہ اتنے ریٹ میں کیا تاج محل بنا دوں کیا بھائی ہم تاج محل بن ہوا ہے کتب مینار بن ہوا ہے لال قلعہ بن ہوا لے ہے نا یہ ہمارا مال ہے ہمیں بنوانا ہے آپ کو جم رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں نہیں جم رہے ہیں بوری اب اس طرح اڑھاو آگے کر ہستہ نہ پو یہی کہہ دو کفتان سیٹ کا کام تھنڈا ہو چکا ہے کام نہیں ہے اسی بہانے آپ کو کام مل جائے گا آپ کی عجت برقرار رہے گی اب میں آپ سے بچ جاؤں گا کیا میں آپ سے بچ جاؤں گا مطلب یہ بکلول جتنا بیکار گھٹیا مال جو بنتا ہے اس سے میں بچ جاؤں گا خلال کاریگر جتنے بھی گئے تھے جو آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں میں اسی لئے ان کو کال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک ہی فرمان تھا کام جمعے اچھا لگے یا کام صحیح کرنا ہے تو آ جانا نہیں تو مت آنا جہاں دل گھرے وہاں کام لگا لینا یہ کہے کہ بھیجا گیا تھا آپ لوگوں کو سبھی کو پتا ہے اب میں آپ کو پھون لگاؤں پھر کل آپ کہہ دو میں تو پھلانی جگہ کام لگانے والا تھا سیٹھ تمہیں نے تو پھون کر کے بولا لیا اب تم جانتے نہیں تھے کیا میں کتنا بڑا پیلوکاریگر ہوں تم کو تو پتا تھا نا سیٹھ میں مال کی گانڑ مارتا ہوں مال خراب بناتا ہوں کہے بلوالیا مجھے تمہیں پہلے پتا تھا اس لئے میں یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں کسی سخص کو پھون کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کب آئیں گے اگر آپ کا دل بھرے تو آپ آئیں نہیں دل بھرے مت آئیں دوستی پکی رہے گی آئے کل بھی دوستی رہے گی آج بھی دوستی پکی رہے گی مگر کیا کرے ایک کاروبار ہے اگر کاروبار سے دوستی کریں گے کام کیسے چلے گا نہ یہ سٹ تبھے پہننا ہے اور نہ یہ سٹ مجھے پہننا ہے میں بھی کپڑا لاتا ہوں بڑی امید سے کہ آپ لوگ اچھا بنائیں گے مارکیڈ میں بیچیں گے زیادہ پوڈکشن کریں گے آگے چل کے بڑھ چل کے مارکیڈ میں نام ہوگا آپ بھی یہ امید سے بناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال بنے ہماری کمائی ہو ہر آدمی اپنے اپنی امید سے بناتا ہے لیکن ہم لوگوں میں سے دو تین ایسے کمجرک لوگ ہوتے ہیں جو کہنے کے باوجود بھی مال پیل دیتے ہیں تو یاد رکھو تالاب میں مچھلی ایک ہی گند مرتی ہے وہ پورا تالاب خراب کر دیتی ہے تو آپ سبھی لوگ مل جل کر میرا ساتھ دے اور یہاں پر جو گندی نالی کا کیڑا ہو جو مطلب سدھرنے کو تیار نہ ہو تو آپ سبھی لوگ سوچنا دے سب سے زیادہ پیل آئے اس مال کو سرچی جرہ دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کاریگر کی چکر میں ہم سب لوگوں کی روجی روٹی برباد نہیں کرنا ہے اس گندے کیڑے کو جلد جلد نکالنے کی کوشش کیا جائے کیونکہ ہم سبھی لوگ جیسے ایک سائیکل ہوتی ہے پائیا ہے کوئی میرگاڑ بنا ہے کوئی پائیا بنا ہے کوئی ہینڈل بنا ہے اور سبھی چیزیں سائیکل پہ ہوگی تب ہی سائیکل چلے گی تو اب یہ سمجھ لیجئے جو پورجہ خراب ہو گیا ہے تو کچھ آپ لوگ بھی ہیلپ کریں سیڑ جیے پورجہ خراب ہو گیا جلد سے جلد ہٹائے نہیں پتہ چلے آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ایکسیڈنٹ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ گھائل ہو جائے گا مطلب یہ مال کو اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کی روجی روٹی برباد ہو جائے گی سیڑ جی اس کو نکال لے کی کوشش کریں اور دوسری بات آپ ہماری بات پہ نہ آئے آپ اس کا مال سویم دیکھیں اگر آپ کو لگے واقعی بات یہ سچ بول آئے مال خراب ہے تو ہی نکالیں ہمارا کام تھا سیڑ جی آپ کو بتانے کا کہ یہ بہت بڑا کیڑا ناسور ہے اس ناسور کیڑے کو نکال لے کی کوشش کریں آپ سبھی لوگ ہیلپ کریں ایسے ناسور کیڑے کو جڑ سے اکھار لے کی کوشش کریں ہم سب لوگوں کا اس میں روجی روٹی جڑی ہوئی ہے اور جیدہ تر میں یہی چاہوں گا کہ لوگ یہی چاہیں گے کہ ایک جگہ بیٹھ کے جب عجت مل رہی ہے کمار رہے ہیں تو وہیں پہ کام کریں کیوں ہوں ادھر ادھر گاہ اٹھا کے ادھر ادھر رکھتے رہیں آج اس ٹیپل پہ کل اس ٹیپل پہ آج اس کار کھانا کل اس کار کھانا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پائیسہ وہاں پہ بھی کمانا یہاں پہ بھی کمانا ایک جگہ کمانے کی بات الگ ہوتی ہے آدمی گاہوں میں گھر کیوں بناتا ہے گھر اسی لئے بناتا ہے نا کہ لوگ ہمیں پہچانے لوگوں کو ہم پہچانے جب ایک جگہ ہم رہیں گے تو ایریے میں ہماری جان پہچان ہوگی لوگوں سے جان پہچان ہوگی سمپر ہوگا اجت ملے گی اور جب ہم بھٹکتی آتما کی طرح رہیں گے تو ہمیں کوئی اجت نہیں ملے گی تو میرے بھائیو ایسے نازور کیڑے کے لیے جلد سے جلد بتانے کی کوشش کرے اور میں تو لگا ہی ہوں ایسے کیڑے ڈھونڈنے کے لیے کہ کون ہے جو دیمک کی طرح کھا رہا اس کمپنی کو ایسے دیمک کو مار کے پھیک دینا ہے اگر وہ دیمک بنا رہا تو بڑی سے بڑی لکڑی کھوکلی ہو جاتی ہے تو یاد رکھو اگر ہم میں سے کوئی ایسا دیمک رہا تو آج نہیں تو کل کمپنی نشت ہو جائے گی دھیان نہیں دیا جائے گا بہتر یہی ہے کہ ایسے دیمک کے کیڑے کو ایسے پوائین سے مارا جائے کہ ہماری کمپنی برقرار ہے اور ہم سب لوگوں کی روژی روٹی برقرار ہے کبھی ایسا نہیں سوچنے کا کہ ہم سے کیا لینا دینا ارے جب تم سے لینا دینا نہیں ہے تو یہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے ہو یہیں سے کما رہا ہے ہو نا نہیں لینا دینا تو کہیں دوسری جگہ کر لو وہاں نہیں کما پا رہا ہے ہو کیا کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہم سے کیا لینا دینا ہے تو دوسری جگہ کر کے دیکھو بھلا اتنا پیسہ کما پا رہے کیا کر پا رہے کیا نم ہے تو ایک بار اجمائش کرو اجمائش کرنے میں وہ کوئی برائی نہیں ہے آدمی کو پیسہ مل رہا ہے کام اچھا مل رہا ہے تو ہی لگے نا لیکن ہم میں سے کوئی ایسا ناسور کیڑا جو رہے اس کو نکال لے کی کوشش کریں ہم پوری طرح سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں کھل کر برائی کبھی نہ لے کھل کر برائی نہ لے کوشش یہی کریں گف چپ باتیں کریں گف چپ باتا دیں میں چاہتا ہوں کہ آپس میں جھگڑے نہ ہونے پائیں یہ نہیں کہ میں آج تیری کمپلین درج کروں گا ایسا نہ کریں اس طرح میں آپسی برائیہ پائدہ ہو جاتی ہیں کوشش یہی کریں ٹیکنولوجی کا جمانہ ہے پھون سے بھی بتا سکتے ہو جروری تھوڑی کہ ہم آگے سیٹ پھلانے کا مال بہت خراب ہے اس کا دیکھو اس طرح میں برائیہ ہو جاتی ہیں تو میرے دوستو ایسا کام نہ کریں سنڈاز کے بہانہ پساب کے بہارہ کبھی بھی پھون سے بتا سکتے ہو تو کوشش یہی رہے کہ آپسی دوستی برکارہ رکھیں اور ایسے ناسور کیڑا کو جلد سے جلد نکال کر باہر کرنے کی کوشش کریں جو ریڈی میٹ کا کاریگر ہو اچھا کاریگر ہو سمپر کریں